اللہ علیکم ویورز کیسے ہیں علی سلیوشنز میں آپ کے ساتھ ایک ایسی ستی کو اپنے سپانس لے کر آیا ہوں کہ جو کہ انسانیت میں ہمارے لیے زندہ مسال ہے آپ کا حوست علی شاہ آپ کے سامنے حضر ہے اور آج میں آپ کے سامنے ایک ایسا کیونکہ میں ایسے ٹیننٹ ہوتا ہوں اور ایسے بندے کو سامنے لے کر رہتا ہوں کہ جن کو عام بندے کی نظر نہیں آتی تو میں نے بہت ریکویسٹ کی اور ان کی بائیتی شفت کرتا ہے ہمارے اسکر بھائی ہیں اور اسکر بھائی جو کہ غلام بھٹ نے ایسے سے تو مہین کے پاس دو چار ملکہ انتی شفت کرتے ہیں ہمارے اسکر بھائی میں ایک مارکی ڈام گئی ہونن ہے اور انہوں نے وہ کارنا مکانت ساری جام دیا جو کہ ہمارے پاکستان کے بہت بڑے بڑے انسان بھی کو نہیں کر سکے انہوں نے کیا کیا ہے ان کی چھوٹی سی مارکی ڈام میں مزار ریلوکرن نمبر دو میں جو کہ پانچ مکانوں اور دو مکانوں پر مشمیل ہے جس کا کہ انہوں نے زندہ دلی اور فراغ دلی کا مزارہ اس طرح کیا ہے انہوں نے اپنے اتنے بھی قرائے دار ہیں انہوں نے اپنے سب قرائے داروں کو اس ماں کا جو کہ کرونا ویرس کے بچائے بے روزگار ہو کر گھر میں بہتے ہیں اور فاکی کارنے پر بجبور ہے انہوں نے بغیر کسی وجہ کہ انہوں نے ان سب کو جو کہ اس ماں کا قرائے جو ہے انہوں نے زنکار کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ پورا سال زندگی رہی ہم پھر بھی قرائے دیتے رہیں گے اور ہم ہمارے ساتھ چلیں گے انہوں نے اپنی فیاملی کا حصہ سمجھتے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ رکاورٹ کیا ہے اور اسی کو پڑھ ہمیں ان کے بڑے بھائی انجد بھائی بھی اس وقت پر مجھبود ہیں اور ہم ان سے ایک کو پیشن کریں گے اور اسے بھائی سے حضر لیتے ہیں سب سے پہلے میں اسکر بھائی کے پاس آتا ہوں اسکر بھائی آپ اپنے طرف کر رہے ہیں اور آپ کو بتا دیں کہ آپ کو بتا دیں کہ آپ کو بتا دیں کہ آپ کب سے پاکستان میں آئے ہیں کیا آپ نے اپنے دن میں ایجو ہوتا ہے کیا آپ نے اسکر بھی گیا کیونک کوئی نہیں ہو لے سکا جی سلام ایکم اسکر ملک تو میں پاکستانی جتنے برادران ہیں جو مالک مکان ہیں یا جو جن لوگوں نے اپنی پراپٹیز رینٹ پر دی ہوئی ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا وہ اپنا اپنے قرائے داروں سے قرائے نہ لیں اس مانت جیسا کہ میں نے بھی اس مانت آپ نے جتنے میرے رینٹلز جتنی دکان نے یہاں گھر رینٹ کیے ہم لوگوں نے قرائے نہیں لیا ہے کیونکہ یہ جو خالات چاہ رہے ہیں ہر بندہ اپنے گھر میں بیٹھا ہے تو خالات کچھ اس طرح کے چاہ رہے ہیں کہ وہ سٹے ہوم اور سیف رہیں اور اپنے بچوں کے پاس رہیں تو اللہ پاک انشاءاللہ یہ لوگ قرائے دیتے ہی رہیں گے اور زندگی کے نظام سارے سسٹم ایسے چلتے رہیں گے اسلام علیکم یہ تھا ہمارے اسکر بھائی اسکر بھائی جو کہ بہت ہی محبے وطر پاکستانی میرے ان کے ساتھ پہلی ملاقات تھی اور پہلی ملاقات میں یقین مانے کہ ویورز انہوں نے میرا دل یہ کیا میں تھوڑا بات کو ایک سپین کر دیتا ہوں یہ ہمارے ملک اسکر صاحب جو کہ بلان پڑھتے ہیں سانگلہ ہیل سے اور یہ محبے وطر پاکستانی ہیں یہ این ارپی ہیں اور جب یہ پاکستان میں آئے اور انہوں نے یہاں پہ دیکھا اور سرچ کیا کہ یہاں پر اپنے پاکستانی جتنے بھی بھائی تھے جتنے بھی ایک مارکیٹ کے آنر ہیں اور لوکن مارکیٹ کے آنر ہیں اس کے علاوہ اور بھی کافی ماشالین کو لاباگ نے نوازا ہوئے پراپٹی سے تو جب انہوں نے آیا دیکھا کہ جو کہ میسج آرہی ہی کر چکے ہیں تو میں نے اسے سرچ کیا اور انہوں نے ان کی شفکت ہے کہ انہوں نے مجھے ایک قیمتی وقت دیا اور وقت میں میں نے ان سے بات کی اور بات کر کے انہوں نے بہت بڑا میسج کیا ہے میسج کا بہت سمپل اور دو بڑس میسج دیا کہ جو حالات ہیں ہمارے ملک میں چاہیے انہوں نے اپنے پوری مارکیٹ کرائے ہمارے بہت بڑا ہمارے صاحبے سید لوگ ہیں انہوں کو بھی موٹیویٹ ہمارے مطلب کو دیگریئر کرنا نہیں موٹیویٹ کرنا ہے کہ وہ بھی اگر ایک پورا سال اگر وہ ایک ماہ دو ماہ کس سے کرا نہیں لیتے تو کیا ہے کہ وہ بھی ہمارے پاکستانی مائیں ہیں بڑا بڑا کے شریک ہو جائیں گے اور ان کو بھی بینگ رائے کیا فیملی ہی اور وہ بھی فیملی کا حصہ سمجھیں گے تو میں یہی میسج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس لیشن کی اوپر آپ کو اگر میری بات اچھا لگے میسج اچھا لگے تو اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں لائٹ کریں کمنٹ کریں اور میں اسی سوچ کے ساتھ اور پاکستان زیادہ پاکستان زیادہ